اسلام علیکم کیا حالی میری پیاری پیاری دوستوں کے امیدیں سب ٹھیک ٹاک فیریا سے ہوں گی فٹ فٹ ہوں گی میں بلکل ٹھیک ٹاک فٹ فٹ ہوں الحمدللہ تو جی یہ ویڈیو میں بنا رہی ہوں دو تین لوگوں پر مجھے بات کرنے ہو جلدی جلدی میں کوشش کروں گی کہ جلدی جلدی بات کرلوں بہت لمبی نہ ہو ویڈیو تو جی سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں ہم زونیرہ پر ماہم زونیرہ جو ہیں زونیرہ ماہم جو بھی ہیں ان پہ بات کرتے ہیں کہ کل میں نے ان کی ویڈیو دیکھی دیڑ سے دیکھی تھی رات کو دیڑ سے دیکھی تھی تو میں نے سوچا کہ چلے صبح بات کروں گی اس پر تو مجھے ان کی ویڈیو دیکھ کے بہت بہت افسوس ہوا بہت افسوس ہوا اور ان پہ ترس بھی آیا مجھے کہ وہ کس طرح یوز ہو گئی ستارہ کی ہاتھوں نا وہ بھی یوز ہو گئی اور ان کو سمجھ میں بھی نہیں آیا کہ وہ یوز ہو رہی ہیں وہ تو اپنے حساب سے سیانی بن رہی ہوں گی لیکن وہ یوز ہو گئے ہیں مطلب وہ بھی ستارہ کو نہیں سمجھ پائیں اور انہوں نے کتنے مزے سے سارا ملبہ ڈال دیا اقرہ پر کہ بھئی چلو اقرہ پر ڈل جائے اور ڈال کیا دیا ڈلوا دیا گیا وہ بھی ستارہ کی طرف سے ڈلوا دیا گیا اور جو انہوں نے بڑے مزے سے ڈال دیا جو ان کے ذرائع ہیں وہ کون سے ذرائع ہوتے ہیں نہ کوئی ثبوت نہ کوئی کوئی بات نہ کچھ اتنا بڑا الزام آپ نے اس پر لگا دیا مطلب ایسے تو نہیں چلے گا زنیرہ بیگم آپ ثبوت لے کر آئیں آپ دکھائیں اس کے بارے میں اتنی بڑی بات کر رہی ہیں مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ اکیلی عورتیں اگر رہ رہی ہیں تو آپ ان پر الزام لگا دیں ایسا نہیں چلے گا آپ کو بھی تھوڑی شرم آنی چاہیے ان کے فادر نہیں ہیں بھائی ان کے پاکستان میں نہیں ہوتے سعودیہ میں ہوتے ہیں اور صرف خواتین خواتین ہیں یا یہ شہر میں یہ رہتی ہیں دونوں بہنیں اپنی بیٹی کے ساتھ رہ رہی ہیں آپ کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ ایک چھوٹی بچی ہے اس کی مطلب اثر پڑتا ہے بچوں پہ بھی اثر پڑتا ہے اور اس طرح کی باتیں پھیلتی ہیں تو اور دوسرا ان کی مدر گاؤں میں رہتی ہیں تو وہ بھی بس ماں بھی کوئی مرد ایسا نہیں ہے مطلب ان کے گھر میں تو نہیں ہے تو مطلب آپ کو تھوڑا سا خیال تھوڑا نہیں تھوڑا زیادہ خیال کرنا چاہیے تھا اور آپ بڑے مزے سے اب آپ کی بڑی دوستی ہو گئی ہے جو آپ ستارہ سے تو پھر تو ہم بھی یہ بول دیں کہ بھائی ہمارے ذرائع نے بتایا ہے کہ ستارہ سے آپ کو کافی فائدہ پہنچا ہے تو آپ بھی بتانا پسند کریں گی کہ آپ کو کیا فائدہ پہنچا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح تو ذرائع سب ہی کے ہوتے ہیں ادھر سے ذرائع ادھر سے ذرائع کوئی ثبوت لائے بغیر اور ذرائع ذرائع کر کے اور ساری بات بھی کر دی جائے تو یہ آپ نے بالکل 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 غلط بات کی ہے جس کے لئے آپ کو معافی مانگنی چاہیے تو آپ یا ادھر ہی آ کر اپنی ویڈیو میں آ کے یا تو ثبوت دکھائیے اکرا کے لئے نہیں تو آپ اس سے معافی مانگیے ٹھیک ہے اور آپ تو بہت بڑی شخصیت ہیں بہت بڑی صحافی ہیں سب کچھ ہیں اور جب SJS جو ہیں بھائی انہوں نے بولا کہ وہ جو سب سے پہلے آپ کو بھیجے انہوں نے وہ جو بھی تصویریں اور وہ سب بھی معلوم کرنے کو کہ یہ مطلب صحیح ہیں یا فیک ہیں تو وہ آپ نے ان کو کنفرم کیا کہ یہ ستارہ کی تصویریں بلکل صحیح ہیں تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ وہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے ان کو پبلش نہیں کیا آپ نے ان کو اپنے چینل پر نہیں دکھایا بہت اچھی بات ہے اس طرح کسی کی عزت نہیں اچھالنی چاہیے لیکن میری یہ سمجھ میں نہیں آرہا جب آپ نے اس کو کنفرم کر دیا کہ یہ تصویریں ریل ہیں اصلی ہیں تو اس کے بعد بھی آپ کو شرم نہیں آئی کہ آپ ستارہ جیسی کا ساتھ دے رہی ہیں ان تصویروں میں کچھ نہ کچھ تو ایسا ہوگا اور وہ اصلی ہیں آپ بھی بول رہی ہیں نا اصلی ہیں اور کچھ دو تین لوگ اور بھی کہہ رہے ہیں جن کے پاس ہیں وہ تصویریں کہ وہ اصلی ہیں لگی نہیں رہا کہ یہ وہ غلط ہیں یا کچھ فیک ہیں یا کچھ ایسی ہیں اور آپ نے بھی کہا اگر آپ نے نہیں کہا تو آپ یہاں آکے بتائیے چینل پہ اپنے کہ آپ کی کوئی بات نہیں ہوئی اس جیس سے اور آپ نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ یہ تصویریں ریل ہیں کہ نہیں ہیں ٹھیک ہے یہ بھی کنفرم کریے آپ اور اگر یہ تصویریں ریل ہیں اور آپ نے بولا ہے تو آپ کو شرمانی چاہیے کہ آپ ایسی عورت کا ساتھ دے رہی ہیں جس کی ایسی تصویریں بھی ریل ہیں سب کچھ ہے اس کا نکانامہ بھی فیک ہے مطلب بالکل غلط ہے جس پہ ابھی تک کسی کو یقین نہیں آیا آپ کو بھی نہیں آیا ہر چیز ہوتے ہوئے بھی آپ ستارہ کا ساتھ دے رہی ہیں مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا تو پھر میں وہی بولوں گی کہ میرے بھی ذرائع پھر ٹھیک ہے نا کہ انہوں نے بتایا کہ آپ کو کافی فائدہ ہوا ہے ستارہ سے اور حرم اکرا آپ سے بھی میں بولوں گی کہ آپ کی بھی مجھے دوستی اور رشتہ داری اپنی بھاوی سے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ انہوں نے آپ کو کتنی بری طرح یوز کر لیا اور آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا آپ ابھی بھی ان کے جھوٹ میں شامل ہیں آپ کم از کم اللہ کا واسطہ ہے کہ اب سچ بول دیجئے سچ بول کے آپ دیکھئے گا آپ کا چینل کہاں جائے گا آپ کو اللہ ترقی دے گا اور یہ جو آپ پہ اتنا بڑا الزام لگایا ہے یہ صرف ماہم زنیرہ نے نہیں لگایا اس سے لگوایا گیا ہے اور اس نے لگایا ہے اور لگوانے والی کون ہے وہی آپ کی پیاری بھابی تو اب آپ بھی سوچئے اگر ذرا اس پر کہ جو آپ اتنا ساتھ دے رہی ہیں ان کے جھوٹ اور ڈرامے پر تو اس سے آپ کو ملا کیا آخر میں بدنامی اور یہ الزامات اور اب میں بات کروں گی ان کی جنہوں نے جن کا میں دو دو تین لوگوں سے نام سن چکی ہوں تو پھر میں نے جا کے ان کی ویڈیو دیکھی ابھی آج کی بھی میں نے دیکھی اس سے پہلے میں سچی بتا رہی ہوں کہ ان کو نہیں جانتی تھی نام مجھے ان کا نام معلوم تھا سبین زیشان کے نام سے ہیں ان کا شاید چینل تو وہ سبین زیشان نام تو ان کا یہی ہے چینل کس نام سے یہ مجھے نہیں پتا تو میرے سامنے آ گیا تھا تو مطلب لوگوں نے شیئر کیا وطا کوچھ ایسی بات کی ہوئی تھی تو میں اس اس میں میں نے ان کو دیکھا سامنے بھی آ گئی تھی ان کی ویڈیو تو میں نے دیکھی مجھے بہت افسوس ہوا مطلب میں پہلے تو یہی کہوں گی کہ آپ اتنی چھوٹی ننی معصوم تو لگ نہیں رہیں کہ آپ سے جو بھی جو بولے گا اور آپ کرتی چلی جائیں گے آپ کو تصویریں بھیجیں جو بھی کیا تو آپ کی خود اکل سمجھ سوج بوجھ آپ میں نہیں تھی کہ ایسی کسی کی بھی تصویریں وہ اصلیوں کے نقلیوں کہ وہ آپ کو سوشل میڈیا پہ نہیں ڈالنی چاہیے وہ کسی کو نہیں دکھانی چاہیے مطلب آپ میری سمجھ بھی نہیں آیا کہ کیسے آپ کو ان لوگوں نے پریشر ڈالا اور آپ سے ویڈیو بنوالی اور آپ نے اتنی معصومیت میں ویڈیو بنا دی اور دو چار منٹ کے بعد وہ ویڈیو ہٹا دی اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں آج آپ آج کا میں نے ویڈیو آپ کا جو ہے وہ پورا دیکھا ہے جس میں آپ ابھی مافی مانگ رہی ہیں وہ شوئے بھائی اور جویریہ اور کیا ہے وہ ایس جی ایس بھائی سے تو اب کیا فائدہ مافیاں مانگنے کا جب آپ کے پاس ثبوت بھی نہیں ہے آپ کو انہوں نے یوز کر لیا میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس وقت آپ کے دماغ میں کیا چل رہا تھا کیا تھا کہ آپ کا چینل بس آسمانوں کی بلندیوں پہ پہنچ جائے گا کیسے پہنچے گا کسی کو بدنام کر کے کسی کے بارے میں ایسی باتیں اللہ تو بولتا ہے کہ اگر کسی کے ایب پتا بھی ہیں تو اس کو چھپا لو یہی ہے نا تم دوسروں کے ایب چھپاؤ گے تو اللہ تمہارے ایبوں کو چھپائے گا تو آپ کیسے ستارہ کے ایب دکھا رہی تھی سچ بھی تھا تو کیوں دکھا رہی تھی جھوٹ بھی تھا تو کیوں دکھا رہی تھی آپ کو اس سے کیا کہ وہ تصویریں سچی ہیں جھوٹی ہیں کس طرح کی ہیں اور جو بھی ہے آپ کو نہیں دکھانا چاہیے تھا آپ تو یہ یہ بھی وقت آپ پڑھنے آتا نا کہ آپ بیٹھ کے اس طرح رو رہی ہوتی مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا آپ کو دیکھ کر کہ آپ واقعی دل سے رو رہی تھی اور آپ کو یوس کیا گیا اور آپ بے وکوف بن گئی چلیں غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے آپ نے معافی مانگ لی اللہ ہم آپ پہ رحم کرے آپ کے چینل کو بہت ترقی دے لیکن آئندہ بے وکوفی مت کریے گا اب میں بات کروں گی بھائی ستارہ کی ستارہ کے بھی سارے جو بھائی ہیں ان کی بھی ماشاءاللہ سے غیرتیں جا گئی ہیں دے دبا دب دے دبا دب دے دبا دب ویڈیو بنا رہے ہیں اور دھمکیاں اور بس گنڈا سے لے کے نکلنے والے ہیں وہ اس کو مارنے کہ جس جو دھمکیاں دے رہا ہے مطلب ویسے تو سب ایس جی ایس کو ہی کہہ رہے ہیں اور وہ شامل بھی ہیں ایسا نہیں ہے شامل نہیں ہیں اس میں شامل بھی ہیں لیکن ان کو بھی بھیجی گئی ہیں انہوں نے آگے جو کیا وہ کیا وہ تو ہے لیکن ان کو بھیجی گئی ہیں اور چار سال تین چار سال پہلے بھی سنائے کہ یہ ان کو بلیک میل کیا جارہا تھا ستارہ بیگم کو انہی تصویروں اور انہی چیزوں کی وجہ سے لیکن اب تو ظاہر ہے یہ وائرل ہو گئی اور یہ سب کچھ ہو گیا تو مجھے ایک بات آپ لوگ بتائیے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا بلیک میل بھی وہی ہو رہا ہوتا ہے نا جس کو پتا ہوتا ہے یہ سب سچ ہے اور جس کو پورا یقین ہو کہ یہ سب جھوٹ ہے کوئی کچھ بھی کر لے میں سچی ہوں اور یہ چیزیں میری ہیں ہی نہیں تو بلیک میل وہ ہوگا کیسے یہ بتائیں ستارہ پہلے بھی ان سے بلیک میل ہوئی ہیں سب کچھ ہوا ہے تو یعنی کہ وہ چیزیں سچی تھیں تو وہ بلیک میل ہوئی ہیں نا جو چیزیں سچی ہوتے ہیں جب ہی انسان ڈر رہا ہوتا ہے اگر اس کو پتا ہے کہ یہ چیزیں سچی نہیں ہیں یہ تصویریں صحیح نہیں ہیں اس کو کسی بھی طرح سے ان تصویروں کا چیک اپ جب ہوگا چیک اپ چیک اپ ہی بولوں گی میں چیک اپ جب ہوگا تو پتا چل جائے گا کہ بھئی یہ تصویریں سچی نہیں ہیں یہ ویڈیو سچی نہیں ہیں تو پھر وہ تو نہیں ڈرے گا نا انسان تو اس کا مطلب ہے کہ تین چار سال پہلے بھی جو یہ بلیک میل ہوئی ہیں اور پیسے دیئے دلائے گئے ہیں جو بھی ہوا ہے تو یہ چیزیں سچ سچی تھی تو ستارہ سے کوئی کیوں نہیں سوال کر رہا کہ یہ سچ کیوں ہیں اس نے کیوں ایسی تصویریں بنوائی ہیں کیوں اس کی تصویریں لیک ہوئی ہیں کس طرح ہوئی ہیں کس نے کرائی ہیں سب پتا ہے ستارہ کو سب پتا ہے اور وہ صرف مزے لے رہی ہے وہ صرف مزے لے رہی ہے اب یہ سب چیز جو ہو رہی ہے نا اور ہیش ٹیک ستارہ کر کے اور یہ کر کے وہ وائرل ہو رہی ہے وہ اور اس کو ٹرینٹ پہ جا رہی ہے تو وہ تو پورے مزے لے رہی ہے دیکھیں ماشاءاللہ آج میں نے ویڈیو نہیں دیکھی بلکل آخیر میں اگر موڈ ہوتا ہے تو میں دیکھتی ہوں ستارہ کی ویڈیو نہیں تو نہیں بس اوپر وہ پڑھ لیتی ہوں کہ کیا ہے ویڈیو پہ نا تو سبسکرائب تو خیر میں نے کیا وہ نہیں ہے تو آج ماشاءاللہ نئی کاروار لینے گئی ہیں کرنے گئی ہیں خوب مستا رہی ہیں خوب مستا رہی ہیں سب کچھ کر رہی ہیں لیکن ان سے کوئی سوال نہیں کر رہا مجھے یہ حیرت ہو رہی ہے آپ سب پہ سب پہ یہ حیرت ہو رہی ہے کہ ان سے کوئی کیوں نہیں سوال کر رہا کہ یہ تصویریں اگر صحیح ہیں مہم زنیرہ باکول ایس جیس کے کہ مہم زنیرہ نے بھی کہا کہ یہ سچ ہے وہ تین چار سال پہلے بھی جب ہوئی ہیں اس کی وجہ سے بلک میل تو سچی تھا تو ان سے کیوں نہیں سوال کیا جا رہا کہ ستارہ بیگم تم ہو کیا چیز ہو کیا چیز اس کا تو کلیر کرو ابھی تو بھلے اب آئے پہنی بھی ہو اور جو بھی کر رہی ہو اللہ سے تعلقات اور اللہ سے باتیں اور جو بھی ہیں یہ ان تصویروں کا تو جواب دو وہ کیوں کوئی نہیں لے رہا ان سے جواب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آرہا ان کے سپورٹرز لے نا جواب وائرل نہ کریں کوئی بھی نہیں دکھا رہا مطلب کوئی نہیں اپنی ویڈیوز میں دکھا رہا لیکن سوال تو کر سکتے ہیں نا آپ لوگ تو سوال کریے ان کے سپورٹرز ہی کریے نا سوال ہم کریں گے تو برے بن جائیں گے تو سوچئے گا آپ لوگ کہ یہ تصویریں آخر سچی ہیں تو کیوں سچی ہیں اصل ہیں تو کیوں اصل ہیں اور کیوں وائرل ہوئیں کس نے بھیجی کس طرح بھیجی گئیں کس طرح مشہور ہونا تھا کس طرح سب کچھ ہونا تھا اور ابھی تو اس وقت کوسر سے اور چیزوں سے دھیان ہٹانا تھا تو ان چیزوں پر آگئے لیکن کوسر کو کوئی نہیں بھولے گا وہ پتہ نہیں کون سی خالہ کے گھر جا کے بیٹھ گئی ہیں جو آئی نہیں رہی ہیں لیکن یہ جو ہے نا ستارہ بیگم یہ دھیرج رکھے ہیں کوسر کو کوئی نہیں بھولے گا کچھ بھی یہ اپنا لیک کروا دیں ان کو تو بولنا یہی چاہیے کہ شرم ہی نہیں ہے ان کو شرم ہے ہی نہیں نہ ڈر ہے نہ شرم ہے نہ کچھ ہے اتنی بڑی چیز دنیا میں آگئی ان کے ہی کہ اتنی تصویریں اور سب کچھ اور ان کو کوئی شرم نہیں کوئی خیال نہیں کوئی کچھ نہیں تو بس پھر سوچ سکتے ہیں کہ آپ کہ کتنا ہائی لیول ہے ستارہ بیگم کا آپ لوگ بھی سوچئے گا اور پھر مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا میرے چینل کو سبسکرائب لائک شیئر ضرور کریے گا پھر ملیں گے ہم اللہ حافظ